اگر آپ کو ایلیمنٹ اور کمپاؤنڈ، ایٹم اور مالیکیول، ہیٹرو جینیس مکسچر، ہومو جینیس مکسچر، ایٹم اور ایلیمنٹ، کمپاؤنڈ اور مالیکیول کے درمیان فرق کو جاننا ہے کہ ان کے درمیان بیسک ڈیفرنس کیا ہوتا ہے ان میں سے کونسی فیزیکل چینج ہے کونسی کیمیکل چینج ہے تو آپ اس ویڈیو میں میرے ساتھ بنے رہیے گا ہم اس کو دس پندرہ منٹ میں کور کریں گے ان سب ڈیفرنسز کو تو میٹر کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ میٹر کیا ہوتا ہے ہر وہ چیز جو وزن رکھتی ہے اور جگہ گھیرتی ہے اس کو میٹر کہتے ہیں یہ ساری دنیا میٹر سے بنی ہے میٹر کو ہم دو طریقے سے کلاسیفائی کر سکتے ہیں ایک ہوتی ہے اس کی فیزیکل کلاسیفکیشن، ایک ہوتی ہے کیمیکل کلاسیفکیشن فیزیکل کلاسیفکیشن جو ہم کہتے ہیں کہ مادہ کی تین حالتیں ہیں مادہ گیسیت حالت میں ہوتا ہے لیکوڈ حالت میں ہوتا ہے اور ٹھوس حالت میں ہوتا ہے لیکن ہم یہاں پہ فیزیکل اس کی جو کلاسیفکیشن ہے اس کو ڈسکس نہیں کرنے والے ہم کیمیکل کلاسیفکیشن کو ڈسکس کرنے والے ہیں تو کیمیکل کلاسیفکیشن کی اگر ہم بات کریں تو میٹر جو ہے وہ دو طرح کا ہو سکتا ہے کیمیکلی پیور میٹر جب مادہ خالص حالت میں ہوتا ہے پیور میٹر پیور میٹر کو ہم کیا کہتے ہیں پیور میٹر کو کہا جاتا ہے سبسٹانس پیور میٹر کو کیا کہا جاتا ہے سبسٹانس اس کا کیمیکل نیم سبسٹانس ہے اور دوسرا ہوتا ہے ایم پیور میٹر ایم پیور میٹر ایم پیور میٹر کو ہم کیا کہتے ہیں مکسچر ایم پیور میٹر کو کیا کہا جاتا ہے مکسچر سبسٹانس کی بھی آگے دو ٹائپس ہیں سبسٹانس میں بھی ایلیمنٹ substance may be element اور substance may be compound substance element بھی ہو سکتا ہے اور compound بھی ہو سکتا ہے اس طرح mixture بھی دو طرح کا ہوتا ہے کون کون سا homogeneous mixture may be homogeneous اور mixture may be heterogeneous اب اس میں فرق کیا ہے ایلیمنٹر کمپاؤنڈ میں کیا فرق ہے ہومو جینیس اور ہیٹرو جینیس مکسچر میں کیا فرق ہے ایلیمنٹ ایک ایسا سبسٹانس ہوتا ہے جو ایک ہی طرح کے ایٹمز پر مشتمل ہوتا ہے یعنی ایک ہی طرح کے ایٹم جب آپس میں مل کر کوئی سبسٹانس بناتے ہیں تو اس کا ہم ایلیمنٹ کہتے ہیں فور ایگزیمپل آئرن ایک ایلیمنٹ ہے گولڈ ایک ایلیمنٹ ہے مرکری ایک ایلیمنٹ ہے اس طرح سے اوزون ایک ایلیمنٹ ہے آکسیجن ایلیمنٹل فارم میں ہے اس طرح سے فاسفورس ایلیمنٹل فارم میں سلفر ایلیمنٹل فارم میں جب ایک ہی طرح کے ایٹمز آپس میں کمبائن ہو کر کوئی سبسٹانس بناتے ہیں تو اس کو ہم ایلیمنٹ کہتے ہیں اب آئرن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئرن کا ایک ایٹم ہے اگر ہمارے پاس آئرن کا ایک پیس ہے یا گولڈ کا ایک پیس ہے تو اس میں لاکھوں ایٹمز ہوں گے آئرن کا یا گولڈ کے چونکہ سارے ایٹم ایک جیسے ہی ہوتے ہیں تو اس لیے ہم اس کو ایسے ہی ریپریزنٹ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ آئرن جو ہے یہ ایلیمنٹل فارم میں ہے یہ گولڈ جو ہے یہ ایلیمنٹل فارم میں ہے کمپاؤنڈ کیا ہوتا ہے جب ایلیمنٹس آپس میں کمبائن ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ایلیمنٹس آپس میں ملتے ہیں آپس میں کمبائن ہوتے ہیں ان کے کمبینیشن سے جو چیز بنتی ہے جو سبسٹانس بنتی ہے اس سبسٹانس کو ہم کمپاؤنڈ کہتے ہیں فار اگزیمپل اگر یہاں سے ہائیڈروجن اور آکسیجن ملتے ہیں تو ان کے ملنے سے وارٹر بھی بن سکتا ہے وارٹر بھی کیا ہے ایک کمپاؤنڈ ہے ان کے ملنے سے ایچ ٹو او ٹو بن سکتا ہے ہائیڈروجن پر اکسائیڈ یہ بھی کیا ہے ایک کمپاؤنڈ ہے اس طرح سے ہائیڈروجن سلفر اور آکسیجن ملتے ہیں تو فار اگزیمپل ان کے ملنے سے بنتا ہے ایچ ٹو ایس سو فور یہ ایک کمپاؤنڈ ہوگا گلوکوز سی سکس ایچ ٹویلو او سکس اس میں کاربن ہائیڈروجن اور آکسیجن ایلیمنٹس آپس میں کمبائن ہوتے ہیں تو یہ بھی کیا ہوگا ایک کمپاؤنڈ ہوگا اس طرح بہت سی آپ اس کی ایکزیمپل لکھ سکتے ہیں تو کمپاؤنڈ کو ہم ڈیفائن کیسے کرتے ہیں جب ایلیمنٹس آپس میں کمبائن ہوتے ہیں ان کے کمبینیشن سے جو نئی چیز بنتی ہے اس کو ہم کمپاؤنڈ کہتے ہیں ہوموجینیس اور ہیٹروجینیس مکسچر میں کیا فرق ہے پہلے مکسچر کیا ہوتا ہے جب ہم دو پیور چیزوں کو دو یا دو سے زیادہ پیور چیزوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں تو ان کے ملنے سے مکسچر بنتا ہے فور اگزیمپل وارٹر پلس اینے سی ایل یہ دو پیور چیزیں ہیں دونوں کو ملا دیا مکسچر بن جائے گا وارٹر پلس سینڈ دونوں کو ملا دیا تو کیا بن جائے گا یا اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں وارٹر پلاس شوگر ان کو ملانے سے بھی کیا بنے گا مکسچر بنے گا اب یہ مکسچر بھی دو طرح کے ہوتے ہیں مکسچر میں بھی ہومو جینیس اور مکسچر میں بھی ہیٹرو جینیس اگر مکسچر اس طرح سے بنے کہ اس مکسچر کی جو پراپرٹیز ہیں وہ تھرو آؤٹ سیم ہو اس مکسچر کی جو پراپرٹیز ہیں وہ تھرو آؤٹ سیم ہو اس کا کمپوزیشن تھرو آؤٹ سیم ہو تو ایسے مکسچر کو ہم ہومو جینیس مکسچر کہتے ہیں فور اگزیمپل اگر ہم وارٹر میں این اے سی ایل ایڈ کر دیں پانی لیں گلاس کے اندر اس کے اندر این اے سی ایل ایڈ کر دیں یا وارٹر کے اندر اگر ہم شوگر کو ایڈ کر دیں تو اس کا جو کمپوزیشن ہوگا وہ ہر جگہ سے سیم ہوگا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو وارٹر ہے وہ اوپر سے زیادہ نمکین ہے نیچے سے کم ہے یا وارٹر جو ہے وہ نیچے سے زیادہ میٹھا ہے اوپر سے کم میٹھا ہے جو کمپوزیشن ہوگا وہ تھرو آوٹ سیم ہوگا کہیں سے بھی اگر ہم سیمپل لے کے اس کے پروپرٹیز چیک کریں تو تھرو آوٹ سیم پروپرٹیز ہوں گی ایسے مکسٹر کو ہم ہومو جینیس کہتے ہیں ہیٹرو جینیس اگر ہم وارٹر میں سینڈ ایڈ کر دیتے ہیں وارٹر پلاس سینڈ اب جو سینڈ ہوتی ہے جو مٹی ہوتی ہے وہ وارٹر میں حال تو نہیں ہوتی زیادہ مٹی جو ہوگی وہ نیچے بیٹھ جائے گی تو وارٹر پلاس سینڈ کا جب ہم مکسٹر بناتے ہیں تو یہ کس ٹائپ کا مکسٹر بناتا ہے ہیٹرو جینیس اس قسم کے مکسٹر میں جو تھرو آوٹ پروپرٹیز ہوتی ہیں وہ سیم نہیں ہوتی یعنی جو کمپوزیشن ہوتا ہے وہ تھرو آوٹ سیم نہیں ہوتا ڈیفرنٹ جگہ سے کمپوزیشن چینج ہوتا ہے اگر ہم نیچے سے وارٹر لیں گے اس میں زیادہ ریت کے پارٹیکلز آئیں گے زیادہ سینڈ آئے گی اگر ہم اوپر سے پانی لیں گے تو اس میں جو سینڈ کے پارٹیکلز ہوں گے وہ کم ہوں گے مطلب جو کمپوزیشن ہے ڈیفرنٹ جگہوں سے وہ ڈیفرنٹ ہوگا ایسے مکسٹر کو ہم ہیٹرو جینیس کہتے ہیں فور اگزیمپل سیلڈ سیلڈ بھی ایک ہیٹرو جینیس مکسٹر ہوتا ہے اس طرح کی آپ اور بھی بہت سی اگزیمپلز دے سکتے ہیں ہیٹرو جینیس مکسٹر کی next اگر ہم بات کریں کہ سابسٹانسیز جب آپس میں مکس ہوتی ہے تو ان سے مکسٹر بنتا ہے ابھی جو مکسٹر کا بننا ہے سابسٹانسیز سے یہ ایک فیزیکل چینج ہے یہ کیا ہے ایک فیزیکل چینج ہے یعنی اس کو ریورس بھی کیا جا سکتا ہے اس کو ریورس بھی کیا جا سکتا ہے یا اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو چیزیں آپس میں مکس ہو رہی ہیں وہ اپنی identity lose نہیں کرتے water water ہی رہتا ہے sand sand ہی رہتی ہے water water ہی رہتا ہے na cl na cl ہی رہتا ہے جب دو چیزیں اس طرح سے mix ہوں کہ ان کی identity lose نہ ہو تو ایسی change کو ہم کیا کہتے ہیں physical change اور substances جب آپس میں مل کر mixture بناتے ہیں تو یہ کون سی change ہوتی ہے physical change لیکن جب element آپس میں مل کر compound بناتے ہیں element جب آپس میں مل کر compound بناتے ہیں تو یہ change ہوگی chemical change chemical change for example hydrogen اور oxygen آپس میں مل کر water بناتے ہیں تو hydrogen بھی ختم oxygen بھی ختم دونوں ختم ہوں گے ایک نئی چیز بان جائے گی نئی properties کے ساتھ اس کو ہم water کہتے ہیں تو جب دو چیزیں اس طرح سے آپس میں combine ہو کہ ان کی identity ختم ہو جائے ان چیزوں کی hydrogen کی identity بھی گئی oxygen کی identity بھی گئی ایک نئی چیز بن گئی نئی properties کے ساتھ تو اس طرح کی جو change ہوتی ہے اس کو ہم chemical change کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو بن رہا ہے یہ chemical reaction کے انتیجے میں بن رہا ہے جب بھی chemical reaction ہوتا ہے تو پرانے چیزیں اپنی identity جو ہے وہ lose کر دیتی ہیں اس طرح سے اگر یہ بھی بن رہا ہے تو یہ بھی chemical reaction کے انتیجے میں بنے گا اس طرح element combine ہو کر یہ بنا رہے ہیں تو یہ بھی ایک chemical change ہوگی اس چیز کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ substances جب mixture بناتی ہیں تو یہ physical change ہوتی ہے جب element سے compound بنتا ہے تو یہ chemical reaction ہے یہ chemical change ہے اب last question جو students کے ذہن میں اکثر رہتا ہے کہ element اور atom میں کیا فرق ہوتا ہے compound اور molecule میں کیا فرق ہوتا ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ iron کا atom لکھو تب بھی آپ اسے fe ہی لکھو گے iron کے atom کو بھی fe ہی لکھو گے اگر میں کہوں iron element کا فارمولا لکھو تب بھی آپ fe لکھو گے gold atom کو بھی آپ ایسے ہی لکھو گے gold کے element کو اگر میں لکھنے کے کہوں تب بھی آپ ایسے ہی لکھو گے اس طرح سے compound اگر میں کہوں water کے molecule کا فارمولا لکھو تب بھی یہی فارمولا ہوگا اگر میں کہوں کمپاؤنڈ ہے وارٹر اس کا فارمولا لکھو تا بھی آپ یہی لکھو گے اس طرح سے ایچ ٹو ایس او فور مالیکیول میں بھی یہی لکھو گے اور کمپاؤنڈ میں بھی یہی لکھو گے تو ایکچلی اس میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے ڈیفرنس بہت ہی سیمپل ہے بہت ہی آسان ہے ہم نے ابھی بات کی کہ ایلیمنٹ بنتا کیسے ہے جب بہت سے ایٹمز آپس میں کمبائن ہوتے ہیں ایک ہی طرح کے ایٹم تو ان کے ملنے سے ایلیمنٹ کی فارمیشن ہوتی ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہزار ایٹم آپس میں کمبائن ہو رہے ہیں تو ہم نے ایلیمنٹ لکھنا ہے تو ہم ہزار ایٹم لکھنے بیٹھ جائیں گے ایسے نہیں ہوتا چونکہ آئرن ایک ایلیمنٹ ہے اس کو ہم ایلیمنٹل فارم میں بھی ایف ای لکھیں گے کیونکہ سارے کے سارے ایٹم ایف ای کے ہوں گے اس کے علاوہ کوئی ایٹم نہیں ہوگا ایٹم میں بھی اس کو ہم ایف ای لکھیں گے لیکن فرق کیا ہے کہ جو ایٹم ہوتا ہے وہ ایلیمنٹ کا ایک سمالیسٹ پارٹ ہوتا ہے ایٹم جو ہوتا ہے وہ ایلیمنٹ کا ایک سمالیسٹ پارٹ ہوتا ہے جو پورے ایلیمنٹ کی پراپرٹیز کو ڈیٹرمائن کرتا ہے سپوز ہمارے پاس آئرن ایلیمنٹ ہے اور اس کے اندر آئرن کے دھیروں سارے ایٹم ہیں اس کے اندر آئرن کے دھیروں سارے ہزاروں لاکھوں ایٹم ہیں تو کیا ہم ان پورے ایٹمز کی پروپرٹیز کو سٹڈی کریں گے بلکل نہیں اگر ہم ایک ایٹم کی پروپرٹیز کو سٹڈی کر لیتے ہیں تو ہمیں اس پورے ایلیمنٹ کی پروپرٹیز کا پتہ چل جائے گا کیونکہ یہ اسی طرح کے ایٹمز آپس میں کمبائن ہوتے ہیں تو ایلیمنٹ بنتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ایٹم ہوتا ہے وہ ایک ایلیمنٹ کا سمالیسٹ پارٹیکل ہے جو اس پورے ایلیمنٹ کی پروپرٹیز کو ڈیٹرمائن کرتا ہے اسی طرح سے کمپاؤنڈ جس طرح ایٹمز کے ملنے سے مالیکیول بنتے ہیں ایٹمز آپس میں کیمیکلی کمبائن ہوتے ہیں تو ان کے ملنے سے کیا بنتا ہے مالیکیول فار اگزیمپل ہائیڈروجن کے دو ایٹم آکسیجن کا ایک ایٹم آپس میں کمبائن ہو گیا تو ایک وارٹر کا مالیکیول بن گیا لیکن اگر یہی میں آپ سے کہوں کہ یہ ایلیمنٹس آپس میں کمبائن ہو رہے ہیں ہائیڈروجن ایلیمنٹ اور آکسیجن ایلیمنٹ آپس میں کمبائن ہو رہے ہیں تو اس سے وارٹر کمپاؤنڈ بنے گا کمپاؤنڈ کا مطلب ہے کہ اس میں وارٹر کے دھیروں سارے مالیکیول ہوں گے اس کے اندر وارٹر کے دھیروں مالیکیول ہوں گے چاہے لاکھوں مالیکیول ہوں یا کروڑوں مالیکیول ہوں جب ہم کمپاؤنڈ کا وارٹر کمپاؤنڈ کا فارمولا لکھیں گے تو ہم ایچ ٹو ہوئی لکھیں گے ہم سارے کے سارے وارٹر کے مالیکیول لکھنے نہیں بیٹھ جائیں گے کہ اگر اس کے اندر ہزاروں وارٹر کے مالیکیول ہیں کمپاؤنڈ کے اندر تو ہم وہ سارے مالیکیول لکھنے بیٹھ جائیں تو لکھنے کا طریقہ تو سیم ہوتا ہے لیکن ڈیفرنس بڑا بیسیک ہے کہ جو ایٹم ہے وہ ایلیمنٹ کا سمالیسٹ پارٹیکل ہے جو پورے ایلیمنٹ کی پروپرٹیز کو ڈیٹرمائن کرتا ہے یعنی ایلیمنٹ کے اندر اس طرح کے بہت سے ایٹمز ہوتے ہیں اور جو مالیکیول ہے مالیکیول ایک کمپاؤنڈ کا سمالیسٹ حصہ ہوتا ہے جو اس پورے کمپاؤنڈ کی پروپرٹیز کو ڈیٹرمائن کرتا ہے ایٹمز جب آپس میں فکس ٹریشو میں کمبائن ہوتے ہیں تو مالیکیول بنتا ہے دو ہائیڈروجن کے ایٹم اور ایک آکسیجن کے ایٹم آپس میں کمبائن ہوئے فکس ٹریشو میں تو اسے مالیکیول بنا جب ایلیمنٹ آپس میں فکس ٹریشو میں کمبائن ہوتے ہیں تو اسے کمپاؤنڈ بنتا ہے تو یہ بڑا بیسک سا ڈیفرنس ہے اس چیز کو لے کے آپ کنفیوز نہ ہوا کریں اگر ہم آئرن ایٹم لکھیں گے تب بھی اس کو ایف ای لکھیں گے جب ہم آئرن ایلیمنٹ لکھیں گے تب بھی ایف ای لکھیں گے ڈیفرنس آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب ہم ایٹم کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک ایٹم کی بات کر رہے ہیں جب ہم ایلیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب اس کے اندر بہت سارے ایٹمز ہیں اس ایلیمنٹ کے اندر لیکن وہ سارے کے سارے ایٹم جو ہیں آئرن کہیں ہیں ایف ای کہیں ہیں تو ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور ان کو لے کے کنفیوز نہیں ہونا امید ہے کہ اس سے آپ کی کریں ان کو بتائیں تاکہ وہ بھی ہیلپ لیسے کے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ